بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک شاہد تارک پر آپ دیکھ رہے ہیں اسپنیوز ایچٹی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے کے لئے وقت نکالا ایک بڑی ہی اہام قسم کی اپ ڈیٹ ابھی پہنچی ہے جو میں نے سوچا اس وی لاگ کو اس ویڈیو کے ذریعے وی لاگ کے ذریعے وہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاؤں اسلامباد کے اندر حالات بڑے کشیدہ ہو چکے ہیں یارہ سو کے قریب کنٹینر اس وقت تک گٹھے کر لیے گئے ہیں اور جو کہ فیضاباد میں پہنچائے جا رہے ہیں کچھ پہنچ چکے ہیں اسلامباد کو مکمل سیل کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کر لیے گئے ہیں وفاقی حکومت نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی بھی پلیننگ کر لی ہے کیا گئے انضامات کی ہیں پوری ڈیٹیلز مجھ تک پہنچی ہے وہ پوری ڈیٹیلز آپ تک انشاءاللہ ترہ اس ویڈیو کے ذریعے پہنچائیں گے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس کے لیے آپ سے گزاری سے کہ آپ ہمارے اس پی نیوز چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہمارا اور آپ کا ساتھ یوں ہی برقرار ہے سکے عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے وہ اعلان یہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت لانگ مارچ یا درنے کا اعلان کر دیں گے وفاقی دار الحکومت اسلام بات کے اندر وہ درنہ دیں گے اور اس وقت تک دیں گے جب تک پی ڈی ایم کی مجودہ حکومت جو ہے وہ گرنے ہی جاتی یا وہ اپنے گھر کو نہیں جاتی یا اسمبلیاں تعلیل نہیں ہوتی دوبارہ الیکشنوں کے انتہابات کا اعلان نہیں ہوتا تب تک ان کا یہ پلین ہے کہ وہ اسلام بات کے اندر بیٹھیں گے اور اس حوالے سے کسی بھی وقت چند گھنٹوں کے اندر منٹوں کے اندر رات کو یا کال تک ایک دن کے اندر کسی بھی وقت چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان درنے کا اعلان کر دیں گے اس حوالے سے ہر شہر کے اندر تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کارکوان کو گٹھا کرنے کے لیے اندر خانے رابطے مقائم کر لیے گئے ہیں پلیننگ کیا کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ طریقہ انصاف کے اسلام بات میں بمکرہ درنے کی پیش نظر اسلام بات پولیس نے گیارہ سو سے زائد کنٹینرز اکٹھے کر لیے ہیں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ درنے کے اعلان کے بعد اسلام بات کو ایک ہفتے کے لیے مکمل سیل کر دیا جائے گا اسلام بات کے سکول کالیج میں چھوٹیاں اور امتحانات ملتلی کیے جائیں گے ذرائع نے مزید بتایا کہ اسلام بات کو پولیس سمیت پچیس ہزار کی نفری فراہیم کی جائے گی جبکہ ان کے پاس پچاس ہزار ربڑ کی گولیاں ہوں گی سیکیورٹی اداروں کو ساٹھ ہزار سے زائد آنسو گیس کے شیل فراہیم کیے گئے ہیں اسلام بات کو دس ڈرون فراہیم کیے جائیں گے جن کے ذریعے شیل مظاہرین پر پھینکے جائیں گے اس کے بعد انٹی رائٹ کے لیے پہلی مرتبہ ہیلیکپٹر بھی استعمال کیا جائے گا سیکیورٹی اداروں نے پی ٹی آئی کے فرانسلز کی گرفتاریوں کے لیے لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں یعنی کہ جس جس علاقے کے اندر چاہیے چھوٹے سے چھوٹا علاقہ ہو کسی علاقے کے اندر جو ان کے کارکنان جو ان کے عدداران بیٹھے ہوں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا اس حوالے سے بھی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں اس کے بعد عمران خان نے اگر بنی گالا سے درنے کا عیان کیا تو بنی گالا کو سب جیل قرار دی دیا جائے گا یعنی کہ جہاں پر عمران خان موجود ہوں گے اسے سب جیل قرار دی دیا جائے گا یعنی کہ ہاؤس ریسٹ کر لیے جائے گا عمران خان کو اور انہیں وہیں پر ریسٹ کر لیے جائے گا یعنی حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں اس وقت وفاقیہ حکومت نے پوری پلیننگ کر لی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے یعنی کہ لانگ مارچ کو درنے کو کسی نے کسی طریقے سے روکنا ہے حالات بڑے سخت ہیں اس وقت حالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اسلام آر کی تازہ ترین صورتحال بنی کالا کی تازہ ترین صورتحال جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی پی کیس سے چلتے ہیں بنی کالا سے چلتے ہیں یا لاہور سے چلتے ہیں اس کا انتظار ہے کہ عمران خان صاحب کہاں سے لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں آپ کیا رائے دیتے ہیں زور تیجئے کا چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کے نوٹیفکشن کو پریس کر لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو آپ تک پہنچنے رہے حمید جی کا اجازت اللہ حافظ